اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہمارین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمر شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اس وقت خبریں جو ہیں آپ لوگ سن رہے ہیں ایک بار پھر سے مشہور کومیڈین تھے بڑا نام تھا ان کا اور جس طرح سے ان کی ڈیت ہوئی وہ بھی سب کو پتا ہے کتنی ان کی حالت خراب تھی اور وہ ان کو پھر امریکہ لے کر جانا تھا لیکن راستے میں ائر ایر ایمیلنس من کی تبدیل بگڑتی ہے اور اس کے بعد وہ دارے فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں لیکن عمر شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی شادی شدر زندگی کے حوالے سے ایک افیاء ان لکھی بھی رہے بے شک ان کی جو آخری شادی تھی آخری وقت تک وہ بیوی ان کے ساتھ تھی لیکن ان بیوی کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں کچھ ڈسپیوٹس تھے جن کے وجہ سے آخری دنوں میں عمر شریف صاحب کو ایک دن دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی برے حال میں ہوتے ہیں ویلچئر پر ہوتے ہیں اور ویلچئر پر وہ عدالت پہنچے ہوتے ہیں اور اپنی انہی بیوی کے خلاف پرچہ کراتے ہیں کہ وہ ان کی جائدات جو تقریباً اس سے گیارہ کروڑ کے کریم مالیت کی تھی اس کو بیچنا چاہتی ہیں اور چونکہ وہ ایمنیزیا سفر کر رہے تھے یعنی جس میں آپ کی عداش جو ہے آپ کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے ان سے کوئی پیپر جو ہے گفٹیٹ سائن کرا لیا گیا تھا ان کی اپنی مرضی کے برخلاف اور اس کے بعد اس کو وہ بیچنا چاہتی ہیں تو اس معاملے کو روکنے کے لیے وہ عدالت پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ صرف ان کا ایک لائر ہوتا ہے اور یہ حالت دیکھ کر ان کی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور بہت دکھی بھی ہوتے ہیں اور کافی برا بھلا ابھی کہتے ہیں ان کی وائف کو کہ کس طرح کی وہ ان کی بیوی ہیں جنہوں نے اس عمر میں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وروا رکھا اور جو وہ نہیں چاہتے وہ ان کی مرضی کے خلاف کیوں کر رہی ہیں تو یہ معاملات جو ہی اس وقت سامنے آئی تھے اب اس وقت ایک سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ان کی وہی وائف ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے اور انہوں نے بہت ہی خوفناک الزامات میں کہوں گی کہ لگائے ہیں ان کی ایکس وائف پر عمر شریف کی یعنی کہ فرسٹ وائف دیبا پر اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کی بیٹے پر بہت خوفناک الزامات لگائیں یہاں تک کہ ان کی بیٹی جو اس دنیا میں نہیں رہیں میں سمجھتے کہ ان کے اوپر بھی انہوں نے بڑا ایک شرمناک الزام لگایا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ مناسب نہیں تھا اگر انہوں نے ایک کہانی بتانی بھی تھی تو ایسے میں ایک ایسے الزام لگانا جس میں یہ کہنا کہ عمر شریف کی بیٹی جو ہے کسی سے جب ان کو گردے کی زورت تھی تو یہ کہا کہ مجھے گردہ دینے والا وہ ہے اور پھر ماں اور بیٹے نے مل کر اس کی عیسائی سے شادی کی اور اسے بس صرف کلمہ پڑھویا ہے اسے شادی کرا دی جبکہ عمر شریف کبھی بھی اس بات کے لیے نہ مانتے اور عمر شریف تو ان کی شادی جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کرانا چاہتے تھے ان کی رخصتی اور ایسے میں ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے کی ہیں میں بھی ان کا انٹرویو آپ کو سنواتی ہوں لیکن میں آپ کو کچھ باتیں اور بتانا چاہتی ہوں اس سے آگے کی کیونکہ ان کی وائف زرین جو ہے زرین عمر جو کہ ان کی تیسری بیوی ہیں بسیکلی ان کے اور عمر شریف کے بیٹے کے بہت سے دسپیوٹس بھی رہے تھے جائدات کی حوالے سے اور عمر شریف اپنی انہی بیوی زرین کے لیے زرین کے خلاف عدالت میں بھی گئے تھے اپنے آخری دنوں میں گو ان کے آخری دنوں میں وہ ان کے ساتھ موجود رہی تھی لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ عمر شریف کے حالت ایسی بھی نہ تھی کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے میں کوئی زرین عمر کے اوپر کسی طرح کا الزام نہیں لگا رہی لیکن جس طرح کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو لوگ اب اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ زرین کے تو اپنے شوہر کے ساتھ آخری دنوں میں کوئی تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں تھے جو اس وقت ان کے بیٹے کے خلاف بات کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زرین نے جو ان کے بیٹے کے بارے میں بات کی ہے تو یہ کہا ہے کہ بیٹے نے بیٹا جو ہے وہ بہن کی موت کی وجہ و باپ کی موت کی وجہ بنا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بہن کی موت کی وجہ اس طرح سے بنا کہ اس نے عمر شریف صاحب نے بیٹی کے علاج کے لئے کروڑ روپیہ دیا تھا اس وقت کچھ حصہ کے معاملات ہو گئے تھے کسے بلڈ ریلیشن کے علاوہ کوئی بھی گردے نہیں کر سکتا تھا وہ ڈیالیسز پر تھی وہ ابھی سروائیف کر سکتی تھی لیکن ان کے بیٹے نے انتظار نہ کیا عمر شریف صاحب جیسے اپنے ایک پرفارمنس کے لئے ملک سے باہر گئے تو ان کے بیٹے نے فوراں ہی ایک جالی آتائیا جو ہے اسے بات چیت کر کے اور اپنا کمیشن تیہ کر کے اسے جو ہے گردہ جو ہے اس کی پیونتکاری کے آپریشن کے لئے اپنی بہن کو کشمی لے کر گئے اور وہ ایک بڑا ہی فراڈ گیا بندہ تھا اچھا اس کے بارے میں بھی اب ڈیٹیلز آئی ہیں واقعتاً وہ ایک بڑا ہی فراڈ تھا جو کہ پکڑا بھی گیا لیکن وہ کہتی کہ انہوں نے اپنی بہن کو ایک خطناک مرحلے سے نہ صرف یہ کے دوچار کیا بلکہ جب وہ شخص جو ہے پکڑا گیا تو اس سے پیسے لے کر اس کو پہچانے سے انکار بھی کر دیا تو یہ تمام طرح معاملات بلکہ میں ان کی زبانی آپ کو سناتی ہوں کہ انہوں نے پوری کہانی جو ہے اور جو الزامات لگائے لیکن میں دوسری سائٹ کی سٹوری بھی بتاؤں گی کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دوسری سائٹ کی کہانی بتاؤں تو وہ دوسری سائٹ کی کہانی کچھ شو بیس جرنلسٹ وغیرہ سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ زرین اور ان کے عمر شریف صاحب کی جو بیٹے ہیں ان کے درمیان معاملات کبھی اچھے نہیں رہے اور گھر کے معاملات پیسو کے معاملات پراپٹی کی ڈسپیوٹس ان معاملات میں بھی زرین صاحبہ کی عمر شریف صاحب کی حوالے سے تو آپ کو میں نے بتائی کہ کیا معاملات رہے تھے بیٹے کے ساتھ بھی کافی ایک جھگڑے رہے تھے اور بیٹا جو ہے اس وقت عمر شریف کا باہر کے ملکہ چکے سیٹل ہو چکا ہے اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ زرین کو وہ سب کو جو توقعات تھی کہ ان کو ملے گا ان کو نہیں مل پایا تو شاید انہوں نے گراج میں آ کر یہ تمام تر معاملات کیے یہ جو ہے بات میڈیا پر کی جا رہی ہے البتہ زرین نے جو الزامات لگائے میں وہ بھی آپ کو سنوا دیتی ہوں لیکن دوسری سائٹ پہ کچھ جنرلیس یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملات ہاں ان کی بیٹی کی غلطی یہ ضرور تھی کہ اس نے ایک جالیت آئیے کو کو کے پاس گیا اور اپنی بہن کا علاج کرانے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی نیگٹیو انٹینشن نہیں تھی وہ اپنی بہن کو بچانا چاہتا تھا اور چونکہ ڈونر ابھی تک مل نہیں رہا تھا اور اس وقت سے معاملات لیٹ ہوئے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سستے میں یعنی کہ وہی بات کے پیسے جو عمر شریف صاحب نے دیئے تھے ان کو شاید کچھ اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا تھا تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جو عمر شریف کی فرسٹ وائف کے اوپر لگایا ہے کہ وہ جانتی تھی جو کچھ بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور جانتے بوچھتے بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا تو یہ بات غلط ہے سراسر ظلم ہے کیونکہ ہاں ایک انہوں نے کوشش کی تھی اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک کہہ لیجے کہ غیر قانونی راستہ اختیار ضرور کیا تھا لیکن ہرگز ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے بوچھتے اپنی بیٹی کو ماننا چاہتی تھی یا کچھ ایسا تھا تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ تو اسی زیادتی کریے زرین صاحبہ ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے یعنی میں آپ کو پوری سٹوری وہ خوفناک الزامات جو انہوں نے مزید لگائے ہیں کیا کچھ آپ کو سنواتی ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا کوشش ہوتی میری کے دونوں سائٹ کی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں اللہ حافظ جی بالکل پتا تھا کیونکہ عمر کو نہیں پتا تھا کیونکہ جو اس نکاح سے پہلے عمر نے ہرا کی جو منگنی تھی وہ ان کے ایک دو رہتے ہیں ان کے بیٹے سے کی تھی اور عمر ایک بہت لیوش اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے اور ہم سب یہاں تیاری کر رہے تھے اس کا سارا جہیز بن چکا تھا سب کچھ بن چکا تھا تیاری ہو رہی تھی اور مطلب یہ تھا کہ بس ابھی منگنی ہوئی ہے منگنی بھی بہت دھون دام سے لاہور میں ہوئی اور وہ سارے ارنیجمنٹ بھی نئی بھائی کی ذمہ لگے ہوئے تھے اور نئی بھائی نہیں سارے ارنیجمنٹ کے تھے اور سارے وہاں کی لاہور کی فلنڈرسٹی سارے اس منگنی میں شریف بھی ہوئے ہیں اب وہ منگنی ریٹ کر رہے تھے کہ شادی ہو جائے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کرتے 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 ایک سال ہو گیا دو سال بعد منگنی ختم ہو گئے میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید لڑکوں والوں نے ختم کی مگر میں نے دیکھا کہ عمر اپنے اس دوست کی کبھی برائی نہیں کر دیتے اس طرح سے جو نئی بھائی نے بتایا ہے اس طرح سے یہ نکاح ہو گیا اب یہ نکاح تو عمر کو بولا گیا کہ کڈنی کے لیے ہوا ہے مگر اس لڑکے پہلے سے ہی دوستی تھی اور عمر کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور لوگوں نے ان کی امی نے بھی اور یہ نہیں بتائی تھی کہ وہ لڑکا کرسچن تھا اور عمر اس بات کو ایکسپٹ کرنی سکتے تھے کیونکہ عمر نے اس کا جو نکاح کرنا تھا اور جو اس کی رخصتی ہونی تھی وہ مدینہ شریف سے ہونی تھی تو عمر یہ لوگ کو پتا تھا کہ عمر شریف تو اس بات کو مانیں گے نہیں کہ وہ کرسچن لڑکے سے اس کی شادی ہو تو اس طرح سے خیر جب اس کی کرنی کا پرابلم ہوا تو اس طرح سے عمر کو ملائے گیا جب یہ نکاح ہو گیا کرسچن سے اس کو جا کے اس نے جا کے کلمہ پڑا اور پھر نکاح کر دیا گیا پھر ہوا یہ کہ ہرا کی جزن ڈیالیسز تھا ایک دن تو اس کا جو فیسپولہ تھا وہ ہو گیا خراب وہ خراب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیسپولہ جو ہم ہم دوسرے ہاتھ پہ بنائیں گے تو اس کو ٹائم لگے گا جب تک ہم اس کے گلے سے کریں گے اچھا عمر کراچھی میں بیٹھے تھے عمر کی میسیس کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے پرابلم ہو گئی ہے ہرا کے گلے سے ڈیالیسز کریں گے اچھا جب عمر نے یہ سنا تو وہ جو ہے نا ان کی بہت زیادہ غصے میں اگر انہوں نے کہا نہیں کوئی گلے سے نہیں ہوگا اور اس کو نبیل کو بولو کہ اب بھی کڈنی دے اور میں نے نکاح اس لیے کیا اور تو اس پر ان کی بیوی بولنگ کے دیکھو عمر اب جو ہے نا نکاح کر دیا ہے بچے ہیں اب اس سے ہمیں کڈنی لینی نہیں چاہیے تب جو عمر نے شور کیا عمر نے کہا دیبا جو تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور جو تم لوگوں نے میرے ساتھ چلاکی کیا مجھے سارا سمجھ آ گیا اور اب بھی میں لہور آ رہا ہوں میں نے کڈنی کیلئے نکاح کیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کیسے کڈنی نہیں دیتا اور پھر انہوں نے مجھے کہا ذریع میری ٹکٹس کروا اس پر میں عمر کو تھوڑا سمجھاتی رہی کہ عمر وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ریلیکس عمر نے کہا نہیں تم نہیں جانتی یہ فیملی میرے ساتھ کیا ساجش کر رہی اور مجھے اسی ٹائم لہور جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لہور کی فلائٹ لے کے وہ لہور پہنچے پھر انہوں نے نئی بھائی سے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ مجھے پتہ کروا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ کیا ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کی کوئی کنی میچ نہیں کرتی تھی نبیل کی اور بس انہوں نے صرف اس کا نکاح کروایا جس پہ بہت عمر غصہ تھے گھر میں بہت دڑائی ہوئی پھر عمر لہور سے کراچی واپس آگئے اور انہوں نے پھر مجھے یہ ساری بات دے اسی طرح نہیں بھائی جو یہ امریکہ والی بات پتہ رہے ہو کیڈنی کی کیونکہ ہمیں جو سب سے پہلے کون آیا جواد کو اس نے کہا ابو مبارک ہو ہرا کے لیے کیڈنی مل گئی ہے تو ابو تو خوش ہو گئے وہ خوش ہوئے تو سارے آرٹس جو بیٹھے تھے وہ سب بھی خوش ہو گئے ہم نے کہا مبارک کو بھی کیڈنی مل گئی ہے نیاز دی گئی تو عمر نے کہا کہ اب اس کا آپریشن جو ہے نا مطلب عمر چاہتے تھے اسی ہسپٹل میں ہو کیونکہ ان کو تو نہیں بتاتا کہ یہ سب کیا پلان ہو رہا ہے ان لیگل ہو رہا ہے وہ سمجھے کہ کیڈنی ملی ہے اور وہی جو ابھی نئی بھائی نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کا کچھ مسئلہ ہوا ہے اور اس میں کوئی کیڈنی ملی ہے تو عمر اس کے لیے خوش ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹے نے کہا نی نی ابو یہ کسی کو بتائیے گا نہیں کیونکہ یہ لاہور میں آپریشن نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہمیں اسلامباد جانا پڑے گا اور اسلامباد میں یہ بہت بڑا ہسپٹل ہے کیونکہ وہاں کی ڈاکٹر کو ملی ہے وہاں ہی ڈونر ہے تو ہمیں وہاں جانا پڑے گا تو جب عمر ایگری نہیں تھے اس کے لیے اسلامباد جانا کے لیے تو پھر اچھا جب منات پھر ہم نے بھی عمر کو کہا کہ عمر اسلامباد میں بھی ہاں ہسپٹل تو اسلامباد میں بھی بہت اچھے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ایسا کچھ ہوگا لیکن پھر عمر مجھے یاد ہے کہ جب بھی عمر صلات و تذبیح پڑھنے جاتے تھے تو میں جواد کو فون کرتی تھی اور میں کہتی تھی جواد ہرا کا آپریشن ابھی نہیں کرواؤ اور جن کے ہم شو کرنے گئے تھے سید فرکان ایدر وہ بھی جواد کو فون کرتی کہتے تھے کہ ابھی اس کا آپریشن نہیں کراؤ جب تک عمر شریف خود وہاں نہیں آجائے ان کی موجودگی میں کراؤ تو وہ کہتا تھا نہیں نہیں سب یہاں بہت ٹائم کم ہیں جلدی ہمیں وہ کرنا ہے اور وہ اسلامباد میں بہت بڑا ہسپٹل ہے اور بہت بہت ڈاپٹر ہے اور اس طرح سے وہ کر کے اس نے جو ہے مجھے تو وہ ڈانٹ دیتا تھا کہ بھئی آپ آگل ہو گئی ہیں کیا اتنا ٹائم نہیں ہے اور کسی کو نہیں بتانا ہے تو میرا یہ ہوتا تھا کہ اچھا چلو اگر عمر ہم نہیں آسکتے تو کم از کم عمر کے جو فرینڈز وغیرہ ہیں جیسے یہ نئی بھائی وغیرہ ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے سب تمہارے ساتھ جائے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو سب مینج کر سکے تو کہتا ہے بوس کا پاگل ہو گئی ہیں آپ کسی کو بھی نہیں بتانا ہے یہ بات کسی کو نہیں پتا چلنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے اب ہوا یہی کہ جب جس دن اس کو لے کے وہ اسلامباد گئے ہیں تو ہمیں یہ بولا کہ اسلامباد گئے ہیں مگر مرتے دن تک بھی آپ یقین جانے کہ آخری وقت میں بھی میں نے عمر کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کا جہاں آپریشن ہوا ہے وہاں کوئی ہسپیٹل ہی نہیں تھا وہ ایک اسٹیچر پہ لیٹ کے اس کا آپریشن ہوا ہے میرا خواہد میں شاید عمر کو اگر یہ بات بتا چلتی تو عمر شریف اس سے اسی ٹائم مر چکا ہوتا اسے آج تک یہ نہیں بتا کہ اس کی بیٹی کا جہاں آپریشن ہوا ہے ازاد کشمیر میں کوئی کڈنی کا مجھو اسے ٹائم معلومات مل رہی تھی اس لیے کیونکہ یہ جواد مجھ سے باتیں کرتا تھا جواد کی مجھ سے بات چیت تھی دوسرے ان کے ساتھ ان کے ایک کزن بھی تھا نومی میں نے نومی کو کہا کیونکہ جس دن آپریشن ہوا ہے اس کی رات کو میرا خواہد میں آپریشن ہوا ہے تو صبح یہ لوگ اس کو ہیرا کو لاہور لے کے آ رہے تھے تو اس پہ میں نے نومی کو کہا کہ یا ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرو کہ کم از کم اسے دس پندرہ دن ہسپٹل میں رکھیں کیونکہ آپریشن اتنا مشکل نہیں ہوتا بات کی جو اس کی کیر ہے کیونکہ اس کو آئیسولیشن کی ضرورت ہے تو اس کو دس پندرہ دن اس کو ہسپٹل میں رکھو ان کو ریکویسٹ کرو کہ کسی طرح بھی اسے رکھیں یہاں بھی تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی ہسپٹل تھوڑی ہے میں نے کہا کیا مطلب ہسپٹل نہیں ہے اس نے کہا ہسپٹل تھوڑی ہے تو ایک کمرے میں یہاں پہ آپریشن ہوا ہے اور ہمیں اس کو یہاں سے لے کے جانا ہے بس تو یہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے اس طرح سے مجھے پتا جانا دوسری یہ کہ جب وہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹی عمر شریف کی ہے کیونکہ اس نے ان سے موبائل لے لیے تھے اور جب ہیرا کا آپریشن کر لیا تو چونکہ عمر ہم امریکہ سے بار بار اسے کال کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نا ڈاکٹر نے وہ فون اٹھایا تو ہیرا کے ساتھ عمر کی تصویر جو ہے نا آ رہی تھی اس کی جب بیل جا رہی تھی تو اس نے پھر اس سے پوچھا نومی سے کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ انہی کی تو بیٹی ہے تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اس نے کہا آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر مجھے پکڑا اس کا آپریشن نہیں کرتا یہ ڈاکٹر کے اپنے الفاظ ہیں ان سے مگر یہ لوگ مطمئن تھے عمر اپنے بیٹے کو ایک بات ضرور کہتے تھے عمر کہتے تھے جواد اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں نے جواد فیٹ ٹوڑ کے اسی لاہور میں تُسے بھیٹ مانگوانا اور یہی وجہ ہے کہ جب عمر کو جب بھیراک کا انتقال ہو گیا اور جب میں عمر کو لاہور لے کے آئی ہوں تو جواد ائرپورٹ پہ تک کرنے نہیں آئے گا تھا نہیں بھائی آئے تھے اور اس کے ماموں آئے تھے